اگر کوئی اللہ سننے دے اسم یاد جباروں نے چاندی دی اگوٹھی ہوتے لے کے اپنی انگلی چھے پین لوے اور چار سو چار واری اس اسم یاد جباروں نے پڑھ گے ہوتے دم کردھوے تو انشاءاللہ اگوٹھی جباروں نے چاری باری پڑھ گے پانی دم کر کے چار دن پیندھا رہے وہاں اوراں مضبوط ہو جائے گا اور مصبت انرجیاں وہاں ترقی کرنگیاں وہاں اندروں نیگٹیو انرجیاں جنیاں بھی اور ساریاں جڑ جانگیاں اور وہاں اوراں حالی جڑا نوری حالا جڑا ہوتا ہے وہاں رینج بھی دور تک بچ جائے گی اگر کوئی چاندہ میں نظر بار تو محفوظ رہاں انہوں چاہیدہ یاد جباروں نے اکی واری لکھ کے تو اکی سو واری ہو دیتے اس اسم یاد جباروں نے پڑھ گے اس تعویز دم کرے اس تعویز نے گرج پہن لگے انشاءاللہ وہ نظر بار تو محفوظ رہے گا اگر نظر بار دور ہو چکی ہے تو انہیں اثرات ختم ہو جانے گئے اگر کوئی دشمن ظالم انہوں بہت تنگ کر رہا ہے انہیں چاہیدہ ہے کسے بے بار جگہ جا کے یا کسے اجڑے پٹھے جی یا اجڑے کھوڑے اٹھے یا کسے اجڑے مکان میں اندر جا کے بہے کے زوال دے ٹائم اس اسم نو گیانہ سو واری پڑے گا اور پڑن تو پہلے بسم اللہ نہ پڑے درود پاک بھی نہ پڑے اپنے موج کو کوڑی شاہ پا لگے تو دشمن دا تصور کر کے گیانہ سو واری نو چاری دن تک پڑے انشاءاللہ دشمن تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ اکبر کبیرہ